کیٹ کے سر میں کلویا کا کین پھس جاتا ہے جب پلیٹ میں اس کو کھانا دیتے ہیں تو یہ نہیں کھا پاتی ایک منجرے کی مدد سے اس کیٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ہسپیٹر لے جاتی ہیں ہینچ کر کین نکالنا پوسیبل نہیں تھا اس لئے کٹر کی مدد سے کین کو کٹتے ہیں کچھ دنوں کی ٹریٹمنٹ کے بعد یہ کیٹ پوری طرح ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ آدمی آن سے جا رہا ہوتا ہے اس کی نظر ایک مدر ڈوگ پر پڑتی ہے جب پاس جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں یہ بھلا آدمی مدر ڈوگ اور پپیز کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر ان کو کھانا دیتا ہے یہ بھلا آدمی ان کو ڈوٹ کر لیتا ہے اس بھلا آدمی کی وجہ سے اس فیملی کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے دوستو اس سام جنگل سے باہر نکل آتا ہے یہ سام بہت پیاسا ہوتا ہے یہ آدمی اس کو پانی پلاتا ہے یہ سام بہت بوری تر نیٹ میں پھسا ہوتا ہے یہ آدمی ایک کینچی کی مدد سے نیٹ کو اٹھاتا ہے سام کو ایک پلاسٹک میں بند کر کے جنگل میں دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ برف کے نیچے سے مچلیاں نکال رہے تھے اور یہ بچہ بھی مچلیاں پکڑنے کے لیے پوری جان لگا رہا تھا تب بھی اس کی رسی میں کچھ پھس جاتا ہے یہ سب لوگ شوک ہو جاتے ہیں سب بچے کو دیکھنے لگتے ہیں اور بچہ رسی کو کھنے میں پورا زور لگا دیتا ہے اور بچہ برف سے ایک بڑی مچلی نکال دیتا ہے